موسیقی آئیے اپنی آنکھیں بند کریں گے پربو کے چندوں میں اپنے سروں کو جکائیں گے وچن کے لئے کھڑے ہوگیں اے زمین آسمان کے رچنیڑے سور کی پتا درہ دنیواد مہمہ تاری بڑھائی شکر کرتے آج کے سندر سمیں کے لئے جو ہم سبھی کی زندگی میں دے دیا بہت سارے لوگ اس سمیں کو گڑی کو نہیں دیکھ بھائے اس سنسار کو چھوڑ کے جا چکے تیرا دنیواد کرتے کہ تم آج کے دن تک ہمیں سنبھال لانے کے بانیمت سہتہ کریں اور اپنے چرنوں میں رکھا دیرا شکر کرتے ہیں آج وچن کھلنے سے بہلے کے کہ دل دماغ بدھی کو پھر سے کھولنا تا جو تیرا وچن سن کے اس کے اوپر چل کے ہزاروں گناہ برکت پائیں اور بہت سارے لوگ بدھی کھلے ان کی اور سمجھے وچن کو وہ دیرے میں چنے یہ شمسی نام میں مانگتے براتنا آمین بیٹھ جائیں سو آج ہم پڑھیں گے نیتی وچن اس کا نو ادھی آئے اور اس کی نو آئیت سے یہاں پہ لکھا ہے بدھی مان کو شکشہ دے وے ادھیک بدھی مان ہوگا درمی کو چتا دے وے اپنی ودیہ بڑھائے گا آمین ہالیلویا سو بڑے دھیان سے اس بچن کو سننا پربو پڑے سنے جانے کی فر برکت دے آمین بیٹھ جائے رام سے پربو کا بچن یہ بتا رہا ہے ایک انسان کو آج دیکھو انسان کیا کیا کرتا اپنی مرچی سے آج آپ کئی بار چونکوں میں جب آپ سفر کر رہے بسوں کے اوپر چاہے ٹرینوں میں چاہے آپ مارکٹ میں ہو کہیں بھی چلے جو آپ کو کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ملیں گے جو صلاحہ بہت دیتے ہیں کیا دیتے ہیں وہ لوگ صلاحہ دیتے ہیں دوسرے کو یہ کر لو وہ کر لو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے یہاں تک کہ آپ کی پڑوسی آپ کسی کے پاس میں بھی کھڑے ہو چاہے آپ کے کوئی رسے دار ہے چاہے آپ کہیں بھی دو جن کٹھے بیٹھے ہو جا چار بیٹھے ہو اور وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو صلاحہ دیں گے کی میں بدی مانوں میں جیدہ سمیدار ہوں میری صلاحہ لیں کوئی بھی آپ کسی کو بات بتاؤ گے تو وہ صلاحہ دے گا جیسے کوئی بیمار ہو گیا اپنی صلاحہ دے گا کر لو وہ کر لو مطلب لوگ صلاحہ دے رہے ہیں مشڑہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کے آلیلویہ سمجھا رہے ہیں لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا بھی کس کو سمجھانا چاہیے اور کس کو نہیں سن لیں لوگ اپنا ٹائم خراب کر رہے ہیں اور اپنے سمیں کے لاب ونت وہ بند نہیں رہے سمیں کو دیکھنی رہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وچن کیا بتاتا ہے ہمیں صلاحہ بھی کسی کو اسی طریقے سے دینی چاہیے آلیلویہ اگر ہم اس کو سات میں سے پڑھیں گے تو وہاں پہ پتا جلے گا سات آٹھ نو یہ تین آئیتیں پھر نو آئیت جو ہے وہاں میں آپ کو پھر لاسٹ کروں گا لیکن جو تھٹھا کرنے والے کو شکشہ دیتا ہے وہ اپمانی تو ہوتا ہے اور جو دشت جن وہ ڈاٹتا ہے وہ کلنکی تو ہوتا ہے یہاں پہ لکھا ہے سات آئیت میں کہ جو تھٹھا کرنے والے کو شکشہ دیتا ہے کہ جو مخاول کرتے ہیں جو باتیں مانتے نہیں میں جاکیے ٹچرے کرتے ہیں ان کو کبھی بھی سلاہ نہ جو ان کو شکشہ دیتا ہے وہ اپمانی تو ہوتا ہے اس کی حجت نہیں کرتے اس کا اپمان کرتے کہ یہ بڑا گیانی آیا ہے یہ مجھے کیا سکھائے گا وہ ٹھٹھا کریں گے اڑھتا تم وہ ٹھٹھا گیانی تو کیا سکھائے گا آگے لکھا ہے اور جو دشت جن کو ڈاٹتا ہے وہ ایک کلنکی تو ہوتا ہے اور دشت جن جو ہے جو دشت تائی کرتا ہے مار پٹائی پٹھے کم اس کو کبھی ڈاٹنا نہیں چاہیے یہ لوگوں کو آج پتا ہی نہیں کس کو سلاہ دے رہے کس کو ڈاٹ رہے کس کے ساتھ کیا باتیں کر رہے لوگ دیکھتے نہیں پہلے بندہ بندہ دیکھ لو کیسا ہے آدمی کیسا ہے کیسے چل رہے تو سلاہ دینی شروع کر دیتے ہیں لوگ بولو حالیلویہ یہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنی زبان کو چپ رکھو اور اگر کسی کو سلاہ مشرع دینا ہے جا ڈاٹنا ہے تو وہ پہلے دیکھو کیسا انسان ہے اس کو یہ سلاہ دینی چاہیے اس کو ڈاٹنا چاہیے جا نہیں جیسے لگا جو تھٹھا کرنے والوں کو شکشہ دیتا ہے وہ اپمانی تو ہوتا ہے اور جو دشت جن کو ڈاٹتا ہے وہ کلنکی تو ہوتا ہے آٹھ آئیت میں لکھا ہے تھٹھا کرنے والے کو نہ ڈاٹ ایسا نہ ہو کے وہ تجھ سے بیر رکھے بتیمان کو ڈاٹ وہ تو تجھ سے پریم رکھے گا آمین لکھائے تھٹھا کرنے والے کو کبھی نہ ڈاٹو ایسا نہ ہو کے وہ تجھ سے بیر کرے تیرا ویری بنجے ساری عمر کے لئے دشمنی بنا لیں جو وہ کھول کرتا ہے ٹچرے کرتا ہے اس کو کبھی ڈاٹنا نہیں وہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دے اور ایک اور جن ہے جس کو ڈاٹنا نہیں چاہیے جسلا نہیں دینی چاہیے وہ میں آپ کو آگے نو آئیت میں بتاؤں گا لیکھا تھٹھا کرنے والے کو ڈاٹو نہ ایسا نہ ہو کے وہ تجھ سے ویر کرے کبھی جو مخاول کرتا ہے تھٹھا کرتا ہے اس کو ڈاٹنے کی ضرورت ہی نہیں اس کو کچھ نہ بولو لیکھا پتیمان کو ڈاٹ وہ تو تجھ سے پریم کرے گا جو بدھیمان ہے سمیدار ہے دیکھو بھی کون سمیدار انسان ہے جو کہنا مانتا ہے جو بدھیمان بننا جاتا ہے اس کو ڈاٹ ہوگے تو وہ تم سے پریم کرے گا کہ اس نے مجھے اچھے کام کے لیے ڈاٹا ہے تو اس کا پریم بڑھے گا کہ یہ مجھے ڈاٹتا ہے اچھی چیز کے لیے کیونکہ وہ سمیدار انسان ایسا کر سکتا اور آگے نو آئیت میں لکھا ہے بدھیمان کو شکشہ دے اور شکشہ کس کو دینی چاہیے جو سمیدار ہے جو بدھیمان ہے یہ نہیں کی جس کو مرجی پڑوسی کو سڑپوں پہ چونک پہ بسوں میں رینوں میں جہاں سفر کروے جہاں کھڑے وہ سپیٹن میں کھڑے ہوئے لائن میں لگے ہوئے ہے سودہ لینے والی لائن میں لگے ہوئے ہو کھانے والی لائن میں لگے ہوئے ہو جہاں اور ڈیپو پہ راشن ملتا اس لائن میں لگے ہوئے سلاہ مشدہ شٹارٹ ہو جاتا ہے سلاہ دینے لگتے ہیں تو یہ بندے کو سوچنا چاہیے جو سمیدار بندہ ہے وہ جانتا ہی کہ میں کس کو بتاؤں کس کو سلاہ دوں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ چپ رہتے ہیں کیونکہ وہ سمیدار ہو گئے وہ تیب بولتے ہیں کہ یہ بندہ چپ رہتا ہے ہم تو بہت زیادہ ہمیں ہیں ہم تو بہت سمارٹ ہیں زیادہ بکواس کرنے والا بائبل میں لکھا ہے بولنے والا بیت کی باتیں بھی بول دیتا ہے اپنے گھر کی بیت کی باتیں کہا ہوتی اپنے گھر کی ہوتی ہے جہاں اپنے بیجنس کی ہوتی وہی پرگٹ کر دیتا ہو تو جو چپ رہنے والا ہے وہ صحیح ہے تو اگر کسی کو سلاہ دینی پہلے بندہ دیکھے کسی کو سمجھانا دیکھے کسی کو ڈاٹنا دیکھے بہلے بھی بندہ کیسا ہے یا انسان کیسا ہے نہیں تو بعد میں لوگ فالتو کی گھر میں آ جاتے دشمنیاں لے کے بہت جگڑے ہو جاتے کھڑے کھڑے ہو کھڑے ہوتے جاں بس میں بیٹھے ہوتے جگڑا ہو جاتا ہے کیسے بات ہو بات ہو میں اسی وجہ سے آمین فالتو کے کیس پڑھوا لیتے ایسے میں نے کئی لوگ دیکھے جن کے سر کے اوپر فالتو کے کیس پڑھے ہوئے ہیں ان کے بچوں کے پر فالتو کے کیس ہو ہو رہے ہیں ہم تو کسی کو صلاحہ دینے گئے تھے ہم تو لڑائی جگڑا چھڑانے گئے تھے ہم تو سمجھانے گئے تھے گلتا ہمارے بچے کے اوپر کیس پڑھ گیا تو وہ چلتا جا رہا ہے ان کے فیچر خراب ہو گیا تو کئی ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر جگڑا مور لے لیتے ہیں باہر سے اپنی فیملی کے لیے سیاپا کھڑا کر لیتے ہیں وہ یہ مورکتائی کرتے ہیں آمین اور کبھی مورکتائی نہیں کرنی لکھا ہے بدھی مان کو شکشہ دے وہ اتک بدھی مان ہوگا آلیلویہ نو آیت میں جو میں پڑھ رہا ہوں نو میں لکھا ہے بدھی مان کو شکشہ دے وہ اتک بدھی مان ہوگا دھرمی کو چتا دے وہ اپنی ودیہ بڑھائے گا نو آیت یہاں سے میں شروع کیا تھا وہاں سے سماعتی کا داؤں کہ پربو کا وچن یہ بتاتا ہے کہ اگر شکشہ دینی تو بدھی مان سمجھدار انسان کو دے کہ وہ تجھے جاد بھی کرے کہ وہ اتک بدھی مان ہو جائے گا اور زیادہ تیری باتوں کو شکشہ کو لے کے نہیں تو تم اپنے موتی سوروں کے آگے مت ڈاؤ اپنا گیان سوروں کے آگے مت ڈاؤ بدھی مان کو شکشہ دے وہ ادھیک بدھی مان ہو گا درمی کو چتا دے وہ اپنی ودیہ بڑھائے گا کہ درمی کو کیا کر دے چتا دے کہ اپنی ودیہ کو اور زیادہ بڑھائے گا درمی جن اس لئے مورک بندے کو کبھی نہ سمجھاؤ مورک کو ڈاٹو بنا مورک کو سمجھاؤ نہ اگر آپ کے گھر میں لگتا ہے کہ جگڑا ہوتا ہے کوئی مورک ہے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ گھر کے اندر ہی کئی مورک ہوتے ہیں ان کو سمجھاؤ نہ آلیلویہ کئی لوگ بولتے ہیں کہ میری پتنی ایسی تو بائبل میں ایسا ادھر لکھا ہوا سب کچھ لکھا ہوا اگر میں تھوڑا سا آگے پڑھوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا دس آیت میں لکھا ہے یہ غوہ کا بے مان نا بدھی کا عرب ہے اور پرم پویتر پربو کو جاننا ہی سمجھ ہے میرے دوارہ تو تیری آیو بڑھے گی اور تیرے جیون کے ورش ادھک ہوں گے یدی تو بدھی مان ہو تو بدھی کا فل تو ہی بھوگے گا اور جدی تو تھٹھا کرے تو تھٹھا تھٹھا کرے تو دنڈ کے ول تو ہی بھوگے گا تیرا آیت میں لکھا ہے مور خطاب روپی اسطری پک پک کرنے والی ہے وہ تو بولی ہے اور کچھ نہیں جانتی لکھا ہے مور خطاب روپی اسطری پک پک کرنے والی وہ تو بولی ہے اور کچھ نہیں جانتی وہ اپنے گھر کے دوار میں اور نگر کے اچھے ستانوں میں اپنے آسن پر بیٹھی ہوئی جو بٹوہی اپنا اپنا مارک پکڑے ہوئے سیدھے چلے آتے ہیں ان کو یہ کہہ کہہ کر پکارتی ہے جو کوئی بولا ہے وہ مڑ کر یہیں آئے سو یہ آگے اور زیادہ ٹوپک چلے جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مورک لوگ گھر کے اندر بھی ہوتے تو ان کو بنا سمجھاؤ جو سمجھدار ہے اگر آپ کو معلوم ہے آپ کا بچہ سمجھدار ہے سمجھدار ہے ان کو سمجھاؤ اس کو پکڑو اس کو اور سمجھدار بناو کہ وہ تمہاری عجت کرے اگر تم سمجھ کی باتیں مورک کو دو گے تو وہ مورک تمہارا مجاگ پڑائے گا اور مورک سمجھے گا ابنی نہ عجت کرے گا اسی لیے آج کا جو ٹوپک ہے کہ کس کو سمجھانا چاہیے کس کو صلاح دینی چاہیے اور یہ چیزیں بھولنا چاہیے کہا سمجھانا چاہیے کہا چک رہنا چاہیے تو یہ سارا گوش بائیول کے اندر ہے تو یہ چھوٹا سا وچن میں نے آج آپ کے لیے دیا ہے سو پربو آپ کو بلیس کرے اس چھوٹے سے وچن کے جریعے آپ کی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام بہت بڑی باتیں آپ کے زیون میں یہ پرگٹ کرے دنی آواز جی سپراتنہ کے لیے پربو جی ترے ہاتھوں میں دیتے ہیں سروں کو جگاتے ہیں پربو اپنے آپ کو ساری کلیش کو سنگت کو بلیس کرنا کوئی شیطان کی گندی شکی کا اثر نہ ہو ترے ہاتھوں میں دیتے ہیں سب کو بلیس کرنا جی بچن کے دوار جی بچن دنیا کے کونے کونے میں فیل جی بڑی برکت آئی پربو یش مسی زندہ جلال ناصری نام میں مانگتے باتنا آمین سب کو جیم سیکھی گوڈ بلیس سیو مانگتے